اسلام علیکم ایوری وان ویلکم ٹو می چینل ایہوپ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آج کے ولوگ میں میں آپ لوگ کے ساتھ اپنی عید سے پہلے کی ڈیپ کلیننگ شیئر کرنے والی ہوں ابھی رمضان کے ختم ہونے میں کچھ دن رہ گئے ہیں اور سب لوگوں نے گھروں میں عید کی تیاریاں شروع کر دی ہوں گی تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم لوگ اپنے گھر کو صاف کرتے ہیں اچھا کچھ صفائیوں گرہ تھی جو میں نے رمضان سے پہلے کر دی تھی اور کچھ میں نے پینڈنگ چھوڑی ہوئی تھی کہ جب بچوں کے ایکزیمز ختم ہو جائیں گے رمضان کے آخری عشرے میں میں یہ والا کام کروں گی تو ابھی تھوڑا تھوڑا کر کے میں نے یہ والا کام کرنا سٹارٹ کی ہے تو آج کا جو میرا ٹاسک تھا یہ سیڈیوں کے نیچے کیبنٹ بنے ہوئے ہیں ان کو میں نے کلین کرنا ہمارے گھر میں نیچے والے پورشن میں کوئی سٹور نہیں ہے تو جو بھی ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں گھر کی وہ ہم لوگ اس کیبنٹ کے اندر رکھ دیتے ہیں ویسے تو اوپر سٹور اوپر سٹور بنا ہوا ہے جو بھی ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں ہم اوپر رکھ دیتے ہیں لیکن جو بھی چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں جب اوپر جانے کا مورنی ہوتا تو پھر جو بھی ہاتھ آتا ہے وہ اس کیبنٹ کے اندر چلا جاتا ہے تو ابھی بچوں کی کلاسز بھی ختم ہوئی ہیں جو پہلے والی خلاص تھی اس کی جو ایکسٹرا بکس تھی وہ بھی ساری اس کے اندر پڑی ہوئی ہیں نوٹ بکس بکس اور کچھ گھر کی گروسری وغیرہ وہ بھی ہم لوگوں نے یہاں پہ رکھی ہوئی تھی تو آج میں نے بچوں کو اس حالت لگایا کہ میری تھوڑی سی ہیلپ کرو ہم لوگ اس کیبن کو صاف کرتے ہیں اور اس کو اچھے سے ارگنائز کرتے ہیں جو بھی ایکسٹرا چیزیں ہم وہ نکال دیتے ہیں اور باقی چیزوں کو ارینج کر کے رکھتے ہیں اچھا بچے نا اس طرح کیا کام کر کے بڑا خوش ہوتے ہیں وہ بھی بیزی ہو جاتے ہیں اور آپ کی بھی کافی ہیلپ ہو جاتی ہے اب بچوں کے ساتھ ہی مل کے میں نے اس کیبن کے اندر سے ساری چیزیں باہر نکال دی ہیں اور چیزیں اس طرح سے نکلی ہیں جیسے عمرو یار کے زمبیل سے چیزیں نکلتی ہیں اس طرح چیزیں نکلتی آ رہی تھی اور کچھ چیزیں تو ایسی تھی جو کافی ٹائم سے گھومی ہوئی تھی وہ بھی ہمیں اس کیبنٹ کے اندر سے مل گئی ہیں چیزیں باہر نکال کے ایک دفعہ اس کو اچھے سے اندر سے ساف کر لوں گی جھاڑو گرہ لگا کے اس کی موپنگ کر کے اس کو اچھے سے ڈرائے کر دوں گی اس کے بعد پھر میں اس کو ارگنائز کروں گی ابھی ادھر میں نے جھاڑو گرہ لگا دیا اور اس کے اندر میں نے کچھ اپنی گروسری کی بھی چیزیں رکھی ہوئی ہیں جیسے یہ آئل کے ڈبے وغیرہ رکھے ہوئے ہیں ادھر کیونکہ کچھن میں اتنی جگہ نہیں ہوتی اور پھر کچھ ایکسٹرہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ میں یہاں پہ رکھ دیتی ہوں کچھ باسکٹ کے اندر میں نے گروسری کی چیزیں ڈال کے رکھی ہوئی ہیں کیونکہ میرے کچھن کے جو دراز ہیں وہ بچارے اتنے خستہ حالت میں اگر میں اس کو زیادہ اوفر فلو کرتی ہوں تو پھر وہ بچارے بند نہیں ہوتے اگر بند ہو جاتے ہیں تو پھر وہ میرے سے کھلتے نہیں ہیں تو یہ ساری چیزیں میں نے باسکٹ کے اندر اس کے اندر گھی ہیں ڈالے چنے وغیرہ جو بھی چیزیں میں نے باسکٹ میں ڈال کے وہ بھی اس کے اندر ہی رکھ دوں گی اور باقی کچھ بچوں کی بکس ہیں وہ بھی میں نے سیپرٹ کی ہیں کچھ ردی کو دینے والی ہیں اچھا بچے بڑے ایکسائیٹڈ ہوتے ہیں جب کچھ بکس نکلتی ہیں ردی والے کو دینے کے لیے تو پیسوں کے لیے بڑے ایکسائیٹڈ ہوتے ہیں اور کچھ بچوں کی سکول کی بکس ہیں وہ بھی سکول میں چلی جائیں گی تاکہ دوسرے بچوں کے کام آ سکیں اور کچھ نوٹ بکس جیسے پچھلے سال کی ہیں نا ان میں سے کچھ پیجز خالی ہوتے ہیں وہ پھر میں سیپرٹ کر لیتی ہوں ابھی جو اگلا سال شروع ہوگا تو وہ پھر بچوں کے رفع کام کرنے کے لیے کام آئیں گی ابھی میرا ارادہ تھا کہ یہ والا کیابن ساتھ والا بھی صاف کر دیتی ہوں لیکن اس کو صاف کرتے کرتے اتنا زیادہ ٹائم لگ گیا تو ابھی میں اس کو وائنڈ اپ کروں گی اور اس کے بعد میں نے افطاری کی تیاری شروع کرنی ہے ابھی میرا آج کا یہ والا کام کمپلیٹ ہو گیا کل کو میں نے صوفے وغیرہ صاف کرنے اس کے بعد ہمارے گھر پہ افطار دعوت ہے تو اس سے پہلے پہلے میرے گھر کی جتنی بھی کلیننگ ہے ساری میں نے صاف کرنی ہے اور ابھی میں نے لسٹ بنا کر رکھی ہوئی تھی گروسری کی آج ہم لوگوں نے جانا ہے گروسری کرنے کے لیے اور وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ ابھی رمضان میں کچھ دن باقی ہیں کچھ رمضان کی گروسری کرنی ہے اور کچھ افطار دعوت میں میں نے جو جو چیزیں بنانی ہے نا اس کی میں نے لسٹ بنا کر رکھی ہوئی ہے اس کے لیے جو جو چیزیں چاہیے ہیں وہ بھی میں نے آج ہی منگوا لینی ہے کیابن وغیرہ میں نے سارا صاف کر دیا دیکھنے میں لگ رہا تھا کہ کام اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن کرتے کرتے کافی ٹائم لگ گیا اور اس کے اندر سے کچرہ بھی دھیر سا نہ نکلا تھا اور کچرے میں سے جو بھی اللہ کے نام جن کے اوپر لکھے تھے آیات وغیرہ یہ اللہ کا نام لکھا تھا ان کو میں نے سیپرٹ کر لیا اسلامیات کی بکس کو بھی سیپرٹ کر لیا یہ میں مسجد کے باہر بوکس بنے ہوتے ہیں آیات کے لیے اس میں ڈلوا دوں گی پھر اس طرح سے ان کی بے حرمتی نہیں ہوگی اور اس کے بعد افطاری وغیرہ کی ہم لوگ چلے گئے تھے گروسری وغیرہ کرنے کے لیے کیونکہ رمضان سے پہلے ہم لوگوں نے گروسری شاپنگ کی تھی اور کافی چیزیں گھر کی اب ختم ہو رہی تھی اور رمضان میں تو ویسے بھی زیادہ ضرورت کی زیادہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں تو پھر چیزیں کافی زیادہ ختم تھی کچھ گھر میں افطار دعوت تھی اس کی بھی مجھے تیاری کرنی تھی تو ایک ہی دفعہ میں نے ساری چیزیں منگوا لی ہیں ابھی ادھر بیسن کے دو پیکٹ ہیں کیونکہ بیسن بہت زیادہ استعمال ہوا رمضان سے پہلے بھی میں نے تین پیکٹ لیے تھے بیسن کے اور وہ سارا بیسن استعمال ہو گیا دہی پھلکی ہے اور پکوڑیاں ہیں اچھا دہی پھلکی ہمارے گھر میں زیادہ استعمال ہوتی ہے زیادہ شوق سے کھاتے ہیں پکوڑیاں تھوڑی چیزیں ہارڈ ہوتی ہیں اس لیے اتنے شوق سے نہیں کھاتے اس لیے پھر میں نے پکوڑیوں کے دو پیکٹ لیے نہیں پھلکی کے میں نے دو پیکٹ لیے اور پکوڑیوں کے میں نے ایک پیکٹ لیے یہ ماکرونی لی تھی بچوں کے لیے پاستہ وغیرہ بنانے کے لیے اور ساتھ میں سفیت چنیں ہیں اور یہ سفیت چنیں چڑھنا چاٹ وغیرہ کے لیے کافی کام آ جاتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے گھر میں پورا رمضان کوئی سبزی وغیرہ نہیں بنی صرف چنیں ڈالیں اور چکن وغیرہ ہی بنایا تو پھر میں نے سفیت چنوں کا ایک پیکٹ لے لیا تھا یہ خجوروں کا ایک پیکٹ ہے اور ساتھ میں کسٹڈ پاودر لے لیا تھا کلفہ لے لیا تھا ٹینگ بچوں نے اپنی پسان سے لیا اور یہ کھیر مکس اور اس کے علاوہ میں نے کچھ جیلی لی تھی فروٹ ٹرائفل وغیرہ بنانے کے لیے کیونکہ میں نے دعوت میں رمضان کی جو دعوت افطار دعوت کرنی ہے اس میں میں نے فروٹ ٹرائفل بنانا تھا تو اس کے لیے میں نے جیلی لے لی کسٹڈ لے لیا اور یہ لیا تھا میں نے چاٹ مسالہ کافی زیادہ استعمال ہوتا ہے چاٹ مسالہ بھی پکوڑوں کی اوپر فرائز وغیرہ کی اوپر اور دہی بلے کی اوپر چاٹ مسالہ اور میں تو اگر کوئی دال وغیرہ بناتی ہوں تو اس کے اوپر بھی چاٹ مسالہ ڈالتی ہوں تو دال کا ٹیسٹ بلکل چینج ہو جاتا ہے ابھی یہ گھی کا پیکٹ لیا ہے دو کریم کے پیکٹ لیا ہے میں نے اور ساتھ میں نمک نمک میں نے پنک سالٹ لیا ہے اور چکن پاودر یہ لیا ہے اور یہ مسترڈ پیسٹ یہ جیم لیا ہے ویسے آج کل تو اس کا استعمال کافی کم ہے لیکن پھر بھی یہ بھی ختم ہو چکا تھا تو یہ بھی میں نے ساتھ ہی لے لیا فروٹ کوکٹیل فروٹ چاٹ کے لیے فروٹ کیٹ آتا ہے وہی میں نے لے لیا تھا میرے بچوں نے آج کل کیا کام پکڑا ہوا ہے کہ جب بھی نوڈلز بناتے ہیں تو ان سوسیز کو بھر بھر کے اوپر ڈالتے ہیں اور یہ آج کی گروسری شاپنگ یہ صرف میں نے کچن کی شاپنگ کیا جو گھر کی چیزیں ہیں جیسے سرف سابون وغیرہ ان میں سے کچھ بھی نہیں لیا صرف یہ میں نے رمضان کے لیے اور افطار دعوت کے لیے جو جو چیزیں چاہیے تھے وہ لیے اور یہ تھا میرا آج کا ویلوگ اچھا لگے تو لائک کر دیں ملتی ہو نیکسٹ ویڈیو میں دب تک کے لیے اللہ حافظ